الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالی کی سلامتی رحمتیں اور برکتیں ہو انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے ایسا قبیرہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے میری بہنوں ہم میں سے ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا غلطیاں ہیں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ہم اکثر کیا کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کی غلطیوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں فالا شخص یہ گناہ کرتا ہے میرا جو فالا دوست ہے اللہ معاف کرے وہ یہ یہ گناہ کرتا ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ تبارک اللہ پوری کمیونٹی کی پوری سماش کی لسٹ ہوتی ہے کہ کون کون کیا کیا گناہ کرتا ہے لیکن میری بہنوں ہم اپنی ذات کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہماری اپنی ذات میں کتنے گناہ ہیں اگر آپ اکیلے میں بیٹھ کر صرف اپنے گناہوں کی لسٹ بنانا شروع کریں گے تو انپرادلی شور ہم میں سے بہت سارے لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ہم کیا کیا گناہ کرتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کیا گناہ کر رہے ہیں چند بتاتی ہو گناہ جو ہماری سوسائیٹی کے اندر بہت کامن ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے یا پھر سمجھتے بھی ہیں تو پھر بھی ہم انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں مثال کے طور پر جھوڑ بولنا جھوڑ بولنا ہمارے موشرے میں اتنا کامن ہے کہ بولنے والے کو بولتے ہوئے بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں جھوڑ بات بول رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ بچپن سے بولتا چلا آرہا ہے اور بولتے بولتے وہ اتنی عادت بن گئی زبان کے اندر جھوڑ بولنے کی کہ اب اسے سوچنا نہیں پڑتا جھوڑ بولنے کے لیے اسے ذہن میں لانا نہیں پڑتا بخاری کی روایت ہے جس کے اندر یہ چار چیزیں ہوں وہ منافق کے نشانی ہے منافق وعدہ خلافی کرتا ہے جھوڑ بولتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے اور جس کے پاس اس میں سے ایک چیز بھی ہو وہ منافق کے نشانی ہے اس طرح آج مسلمان ہر معاملے میں جھوٹ اختیار کر رہے ہیں ہم جھوٹ بول بول کر منافق کی سیڑیاں چڑھ رہے ہیں منافقت کے دروازے کھول دے رہے ہیں اسی طرح جام ترمیزی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بول کی وجہ سے ایک مل دور چلے جاتے ہیں اسی طرح قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر سکسٹی ون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علل قاذبین لعنت ہے اس شخص پر جو جھوٹ بولے جس شخص پر اللہ لعنت کر رہا ہو میری بہنوں غور کیجئے وہ شخص کتنا بدبخت اور کتنا محروم ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے اسی طرح آپ دوسری چیز کیا ہے غیبت غیبت کیا ہے کسی کی کوئی بھی برائی اس کی غیر موجودگی میں جو گناہ اللہ نے چھپایا ہوا تھا آپ نے اس کا راست فاش کر دیا تو یہ ہے غیبت غیبت ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ ہے وہ بھی دن رات ہو رہی ہے صبح شام چل رہی ہے آفیس کے اندر چلتی ہے گھر کے اندر چل رہی ہے فیملی میں بیٹھے ہوئے ہو تو چل رہی ہے اگر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہو تو ایسا ممکن نہیں کہ ہم تیسری کی برائی کرے بغر اٹھ جائے لیکن یہ کیا ہے کبھیرہ غناہ ہے اللہ کی نافرمانی ہے اس لحاظ سے زیادہ خطرناک ہے کہ اگر اللہ کے سامنے توبہ کر لی تو اللہ اس توبہ کو تو معاف کرے گا لیکن جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے جس کی غیبت کی گئی تھی وہ پوری طریقے سے معاف نہیں ہوگا وہ اکاؤنٹ کھلا رہے گا آخرت میں جس کی غیبت کی گئی تھی اس سے معافی نہیں مانگی تو اب یہ سمجھ لے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے نیکیا نکال نکال کر اس بندے کو دی جائے گی جس کی غیبت کی گئی تھی اور اسے پتا بھی نہیں تھا کہ اس کی غیبت کی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ناخن تامے کے تھے جن سے وہ اپنے موں اور سینے کو لوچ رہے تھے میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہے تو جبرائیل اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ لوگ ہے جو لوگوں کا گوشت دکھاتے تھے یعنی کہ غیبت کرتے تھے اور ان کی بیزدی کرتے تھے اسی طرح خوران مجید سورہ حجرات آیت نمبر ٹویل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اپنے مسلمان بھائی کا مردہ گوشت دکھانا پسند کرتے ہو تمہیں گھین آئے گی ہم عورتوں میں تو غیبت کا معاملہ کٹ کٹ کر بھرا ہوا ہے جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ہماری 50 to 60 پرسنٹ باتیں ایک دوسرے کی غیبتیں ہوتی ہیں ہم اپنے مسلمان بھائی کا مردہ گوشت کھا رہے ہیں اس کی زندہ حالت میں کل خیامت کے دن ہمیں مردہ گوشت دیا جائے گا اور کہا جائے گا کھا جس طرح تو نے اسے دنیا میں زندہ حالت میں کھایا تھا اور بندہ اسے کھائے گا اور نہایت بشکل ہو جائے گا اور چیخنے لگے گا میری بہنوں کل خیامت تک تو ہمارا وقت ختم ہو چکا ہوگا کون ہماری چیخ وہ پکار کو سنے گا اسی لئے آج ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا اللہ سے معافی مانگنے کا اللہ توبہ خبول کرنے والا مہربان ہے اگر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جھوڑ غیبت جیسے کبھیرہ گناہ سے بچائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين